بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا حس جمال صدیقی آج ہم بات کریں گے بائیڈن کا ایک خصوصی میسج ریاد میں کس نے ڈیلیور کیا اور یمن کے کون کون سے لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے سعودیہ کے کون لوگ شامل تھے اور بائیڈن کا وہ میسج آخر کیا تھا جس کے بعد سعودیہ ریڈ الیٹ پہ ہے آخر ایسی کیا بات ہوئی اور ساتھ ساتھ ایران کو بھی اس نے درپردہ ایک پیغام پہنچا دیا ایران کی طرف سے ہم نے آپ کو تواتر سے افڈیٹ Belgium دیتے رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے بائیڈن کے حوالے سے کیا بات کی نیوکلئر ڈیل کے حوالے سے کیا بات کی اور تو اور یمن میں حوسیوں کے حوالے سے کیا بات کی ان سب کہہ اس پوری کہانی میں اس پوری پکچر میں جو ہے وہ اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں آیا یہی سب سے حیران کون اور پریشان کر دینے والی بات تھی جس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے اور صدر کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا اس نے خاصی اہمیت حاصل کی سعودیہ اس وقت ایران کی طرف دیکھ رہا ہے اور بائیڈن سے تعلقات استوار کرنے کے لئے متعدد ایسے کام کر رہا ہے جس کے بعد خطے میں اس کو امن کی زمانت مل جائے آخر یہ کیا کہانی ہے کس طرح چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بائیڈن نے اقتدار میں آنے سے پہلے اس کا لب لب آپ کو بتاتے ہیں کہ بائیڈن نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ہم سعودیہ کو روکیں گے یمن پہ یلغار کرنے سے اور اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا ہوسیوں کو ہم ٹیلریس کی لسٹ سے نکالیں گے آخر یہ کیوں کہانی ہوئی یہ وہی بات ہے کہ ایران کا نام لیا جاتا تھا ہوسیوں کو بیک کرنے کے حوالے سے کہ ہوسیوں کو جو فنڈ کیا جاتا تھا وہ ایرانی دیتے تھے ایران نے ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم ہوسیوں کے ساتھ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے ہیں مگر آپ ہمارا نام لیتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے کر لیتے ہیں مگر حقائق کچھ اور کہتے ہیں حقائق اسرائیل کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اسرائیل انتشار پسند ہوسیوں کو یہ چیزیں دیتا ہے اور سعودیوں کے اوپر اٹیک کرواتا ہے یہ جانبوش کے کام کیا جاتا ہے کل ابحاو ائرپورٹ کے اوپر بھی ہم نے آپ سے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ابحاو ائرپورٹ کے اوپر ہوسیوں نے جو حملہ کیا ڈران کی صورت میں مینول کپیسٹی میں جو حملہ کیا اس کے بعد ان کا کیا اسٹانسہ اور ہوسی کی ترجمان جو ہیں انہوں نے کیا کہا سعودیہ سے بدلہ نینے کے حوالے سے اس وقت سعودیہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے بائیڈن کو منانے کی اور دوسری طرف اس اسلامی اتحاد کو مستحقم کرنے کی اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کی جس کو رجب طیب اردوگان جو ہیں وہ لیٹ کر رہے ہیں مگر خاطر خواہ نتائش دونوں طرف سے سعودیہ کو موصول نہیں ہوئے ایک طرف یو اے ای کے ساتھ بائیڈن نے ڈیل کینسل کی اور اس کا اشارہ دیا کہ آپ سعودیہ سے ایکسکلوڈ ہو جائیں چیزیں جیسا کہ وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بیک کے اوپر سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے یو اے ای کبھی بھی ہٹ نہیں سکتا سعودیہ سے یہ جو ڈیل کی گئی تھی آرمز لائسنس کی تیس بلین ڈالرز کی وہ کینسل ہونے کے بعد سب سے زیادہ فکر منت یو اے ہی نہیں سعودیہ تھا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ پورا اسلحہ ایمینیشنز ایف تھرٹی فائیو جہاز سعودیہ کے پاس جائیں گے اور سعودیہ یہ ہوسیوں کے اوپر یمنی عوام کے اوپر جائے استعمال کرے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا چھے سال میں ایک لاکھ یمنیوں کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور تواتور کے ساتھ سعودیہ کی سرحدوں کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے بائیڈن نے اس بار جینا وہ کلیر انسٹانس لیا ٹرمپ حکومت کے ساتھ محمد بن سلمان کے بڑے اچھے روابط تھے اور وہ اس پہ کام کرتے رہے ہوسیوں کے اوپر سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یمن میں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ سعودیہ جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ یلغار ڈھا سکتا ہے چاہے وہ ائر فورس کی طرح ملٹری ہو یا پھر جو ہے وہ بحری حدود میں جو ہے کاروائی کی جائے کیونکہ جازن کے مقام کے اوپر آئل فیسلیٹیز کے اوپر تواتر سے حملے کیے گئے جو کہ ہوسیوں کا نام لگایا گیا اور اس کی سیکیورٹی کے لیے سعودیہ نے اپنا یا ائر فائٹنگ سسٹم یوز کیا جس میں انہوں نے جہازوں سے بمباری کی یمن کے اوپر اور وہاں پہ حال برا کر دیا دو کروڑ افراد جو ہیں وہ بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے جن کی مدد کے لیے کوئی اور نہیں ترکی نے وسائل پروائیڈ کیے سعودیہ نے تو اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ٹرمپ کی سہولت حاصل تھی ٹرمپ ایک طرف جو ہے سعودیہ کے ساتھ روابط اختیار کر رہا تھا اسرائیل پیچھے بیک پہ تھا مگر اس بار بائیڈل نے سارا معاملہ تہس نہس کر دیا اور اس معاملے کے تہس نہس نے محمد بن سلمان کو کھسیانی بلک کھمبہ نوچے کے متراتف کام کرنے پہ مجبور کر دیا کہ کوئی اور اقدام تھا نہیں پاکستان کے ساتھ جو کولیجن تھا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار نہیں ہیں اس حد تک اب استوار نہیں ہے کہ سعودیہ کچھ کہا اور پاکستان فوراں لگ بیک کر کے آگے آ جائے اب پاکستان سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے وقت ترکار ہوتا ہے دوسری طرف سعودیہ کو تالیبان کا بھی خطرہ ہے اور بائیڈن کو بھی خطرہ ہے تو بائیڈن نے پہلے ایک ایک کر کے محاس بند کرنا شروع کی ہے سعودیہ کی بیک بند کرنا شروع کی تاکہ اس محاس سے وہ ختم ہو اور اس کے بعد تالیبان کو دیکھے تالیبان نے بھی آج جو ہے وہ آرمی کا ایک آہ ویڈیو جاری کیا جس کے بعد پوری دنیا میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ اب تالیبان افغانستان میں متحد ہو گئے ہیں اور جو ان کے گروپس تھے ان کے آپسی مسائل تھے وہ ختم ہو کے اب وہ یلغار ڈھائیں گے یو ایس کے خلاف جیسے کہ پہلے ڈھا رہے تھے پہلے انفرادی طور پر ڈھا رہے تھے بھی گرائے گی اور ساتھ ساتھ ان کو بھی گرائے گی تو اب بائیڈن کی طرف سب کی نظریں ہیں بائیڈن نے تو کلیر کٹ انسٹانس تالیبان سے ابھی کہا ہے کہ ہم ابھی اس معاملے کو پوسپون کر رہے ہیں یا سسپینڈ کر رہے ہیں پہلا یمن کا معاملہ بند ہوگا دوسرا اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ تالیبان کے ساتھ کیا شرائط کے اوپر باتچیت دوبارہ شروع ہوتی ہے اور پاکستان کیا کردار آدھا کرتا ہے پاکستان قطر نے بڑی مشاورت کی تالیبان اور دونوں یو ایس سے ان دونوں کو ٹیبل ٹاکس پہ بٹھایا بہت سے اچھے معاملات ہوئے پھر تاتل کا شکار ہوئے کچھ ان کی طرف سے غلطیاں ہوئیں کچھ ان کی طرف سے غلطیاں ہوئیں مگر ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ بگڑنے کی حل اتنے زیادہ بگڑے نہیں ہیں سدھر سکتے ہیں اگر تو ٹیبل ٹاکس کے اوپر آ جائے دونوں کی طرف سے لفظی گولہ باری چلتی رہی ہے تالیبان نے امریکہ کو وانڈ کیا اور امریکہ نے تالبان کو وانڈ کیا مگر کیا ہم نے دیکھا کہ 20 سال میں امریکہ نے تالبان پہ کابو نہیں پایا الٹا تالیبان نے یو ایس کے اوپر کابو پایا اور گوریلا وارس کر کے یو ایس کو اور نیٹو آلائنسز کو پریشان کر دیا انفیکٹ بہت سے ممالک نے تو اپنی فوجیں واپس بھی بلالی کیونکہ ان کو کچھ حاصل وصول نہیں ہو پا رہا تھا ان کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تھے یو ایس کے اپنے مقاصد تھے یو ایس کسی اور ذمہ میں آ رہا تھا مگر اس کو اپنے مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے تھے اپنی عوام کی طرف سے بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کے لیے پریشر تھا اور اس پریشر کو وہ سسٹین نہیں کر پا رہے تھے اس بار یمن کے ماملے کو بلکل سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور یمن کے ماملے کو بلکل بند کیا جا رہا ہے ہوسیوں کو ٹیلریس کی لسٹ سے نکالا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ایران بے پھرا تو وہ نیوکلئر کا ٹیسٹ کر لے گا اور ٹیسٹ کہاں کرے گا ہو سکتا ہے سعودیہ پہ کر لے ہو سکتا ہے جازن کے مقام پہ کر لے میں مکہ اور مدینہ کی بات نہیں کر رہا وہاں پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مگر سعودیہ کی متعدد ریاستیں ایسی ہیں جن میں یہ اقدام ہو سکتا ہے اور یمن سے ایک سو بیس کلومیٹر دور جب کل اٹیک ہوا ابھا ائرپورٹ پہ تو کون تھا کیا سعودیہ کی سیکیورٹی اس قابل تھی کہ وہ اس ڈراؤن اٹیک کو روک سکتی نہیں کیا ان کی مینول فورج جو آرمی تھی جو گراؤن فورج تھی وہ روک سکی نہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے اس سوال کا جواب دے گا کون کیا بائیڈن کی حکومت دے گی یا سعودیہ کی حکومت دے گی یا پھر یمن کے حوسی دیں گے جو آپ کی تیریٹری میں گھسکے انہوں نے یہ کام کر دیا اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں دے گی آپ ان کو روک سکیں تو آپ کیسے کسٹوڈین ہو سکتے ہیں آپ ان تمام معاملات کے سوچنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا تجزیہ آپ کی سمجھ میں آیا ہو اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے ہمارے اس تجزیہ سے تو ضرور کومنٹ میں آگاہ کریں تاکہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہو اور ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں شکریہ